موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محسین باجوہ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں آزر ہیں تو آپ میں ہمارا یوٹیوب چینل ایم بی روالوڑا اوفیشل دیکھ رہے ہیں تو آج ہم مجھونا ہافیز آٹوس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹیوننگ کی ایسے کون کون سے مین بنیادی پارٹس ہیں جو کروانے چاہیے آپ کو بہت سو لوگ آپ دیکھتے ہوگے جن کو بنیادی چیزوں کا نہیں پتا تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ کون کون سے پارٹس آپ کو ایکشن میں ٹیوننگ کروانے چاہیے ہیں سب سے پہلے یہاں ہمارے ساتھ ایک انہی کے امپلائی موجود آیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے بنیادی چیزوں کا کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے آپ بتائیے کہ سب سے پہلے جو جیسے کب آپ نے سٹرم اس کو کیا کہتے ہیں اور کس طرح کھول کے سب سے پہلے مین کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے ٹیوننگ کے دوران ساب سے پہلے چیزیں کو چیک کرنا جاتا ہے بائی کے ٹیپڑڈ ویڈیسٹ کرنے ہوتے ہیں ایر فلٹر چینج کرنا ہوتا ہے اور انجن آئل وغیرہ چینج کرنا ہوتا ہے ساب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے کام ساف سترا ہو ایر فلٹر وگرہ لوکل ڈال دیتے ہیں جس کے وجہ سے بائی کی میسنگ ویڈا کرنی شریع ہو جیسے پٹرول ایبریج وغیرہ نہیں ہو ان لوگوں نے کمپنی سے ٹریننگ لئی ہے جو بقیادم کمپنی کے تھرو کام کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کھولا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ ساف کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم لوگ پٹرول سے ووش کرتے ہیں جو کہ ساف سترا ہو اس کے بعد ساف آئی لگاتا ہے جس کی وجہ سے بائی کا چینج جرائر سٹ خراب نہیں ہوتا ساف سترا کام ہوتا ہے اور کسٹمر کو گائیڈ کرتے ہیں اچھے طریقے سے ہم لوگ پوری بائی کو ایکو ریٹ کرتے ہیں پوری بائی کو چیک کرتے ہیں اس کے باڈی کو انجن کو ویل کو بریکوں کو کلاچ کو چیز کو کلیر کرنا ہوتا ہے تاکہ کسٹمر کو رسے میں پریشانی نہ ہو کہیں مشکل نہ ہو تاکہ اس کا چین نہ ٹوٹ جائے کہیں اس کے پیرنگ نہ ٹوٹ جائیں کہیں اس کے ربڑو گرہ نہ فیل ہو یا بریک بگرہ نہ فیل ہو ہم لوگ پوری بائی کو کلیر گھتے آپ ہمارے پاس آئے ہو ہونڈا سینٹر پر بائی لوکل جو ہوتے ہیں مصری اس کے پیرنگ نہ کھو چین کو ایسی ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کوئی پتہ نے بریک اس کی فیل ہو جائے کئی پتہ نے چین اس کا ٹوٹ جائے ہم لوگ بائی کو کھولتے ہیں پوری کو اس کو چیک کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی فالٹ نہ ہو بائی پوری کے لیے رونی جائیے ہماری اب کیا گنے جا رہے ہیں ہم لوگ نے اس کا کلچ کھولا ہوا ہے یہ اس کو بہتے ہیں کلچ ورم بوسے لوگ اس کو نہیں کھولتے ہیں ہم آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کو پہلے اس کو کیا بولنے کی یہ کیا چیز ہے اس کو بولتے ہیں کلچ ورم پہلے ہم اس کو پرول سے واش کریں گے تاکہ اچھی طرح اس کی صفائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو گریس لگائیں گے اس کے بعد گریس لگائیں گے دیکھیں آپ کو یہ صفائی کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں جی تو ناظرین آج ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک بائی کی پروپر ٹیوننگ کی جاتی ہے تو آپ مصطفید جیسے کہ ہم کہتے ہیں مصطفید ڈاکٹر کے پاس آنے چاہیے اسی طرح آپ کو مصطفید میکینک کے پاس بھی آنا چاہیے تو اسی کے ساتھ اپنے ہسٹ اپنے میزوان محسن باجوہ کو دیجئے اجازت اللہ نیکے بعد